اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کورس پلاننگ آف سیکنڈیر کیمسٹری ان ریجسٹرڈ گروپ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو وہ تمام بچے جو اس سال ہمارے گروپ میں ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ان کو ہم پلاننگ بتانے جا رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کورس کی پلاننگ کریں گے اور آپ نے کس طریقے سے سٹرڈی کر دیا تیر اس کال سمارٹ سٹرڈی آپ نے سمارٹ سٹرڈی کس طریقے سے کر لی ہے تو کورس پلاننگ سے پہلے سیکنڈیر کیمسٹری میں میں آپ کو پہلے بتانا چاہوں کہ آپ کی سیکنڈیر کیمسٹری دو پورشن میں ڈیوائیڈڈ ہے آپ کی جو سیکنڈر کیمسٹری ہے وہ دو پورشن میں ڈیوائیڈی ہیں ٹوٹل چپٹرز جو ہیں وہ 11 ہیں آپ کی سیکنڈر کیمسٹری میں جو ٹوٹل چپٹرز ہیں وہ کتنے ہیں 11 تو اس میں شروعات کے چپٹر نمبر 1 سے لے کر چپٹر نمبر 5 تک یہ کیمسٹری ہے ان اورگینک کیمسٹری ان اورگینک کیمسٹری جو ہے وہ کاربن سے ہٹ کر یاد اکھیے گا اورگینک کیمسٹری جو ہوتے ہیں کاربن اور اس کے ڈیوائیڈیویٹیف کے بارے میں وہ پوری کہانی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ان اورگینک کیمسٹری میں کاربن کے علاوہ جو ہم سٹڈی کرتے ہیں وہ ان اورگینک کیمسٹری کے لائے گی اور ان اورگینک کیمسٹری کے ہمارے چپٹر ہیں چپٹر 1,2,3,4,5 جبکہ چپٹرز اورگینک کیمسٹری کے جو شروعات ہوگی وہ چپٹر 6 سے ہوگی چپٹر 6,7,8,9,10,11 یہ تمام وہ چپٹرز ہیں گوھر سے سنیئے گا یہ تمام وہ چپٹرز ہیں جو اورگینک کیمسٹری میں شامل ہیں اب آپ بولیں گے صرف پیپر میں کس طریقے سے ہمیں پتا چلے گا کہ اورگینک اور ان اورگینک کا سوال تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کوئی بھی سٹڈی جب آپ کریں پیپر پیٹرن آپ کو سمجھنا ضروری ہے سمارٹ سٹڈی بعض سٹڈی نے اسے ہوتے ہیں جو پورا سال سٹڈی کرتے ہیں لیکن پرسنٹیج ان کی بلکل پور آتی ہیں اینڈ میں رونا دونا ہوتا ہے کہ پورا سال محنت کی تھی یہ کی تھی ریسلٹ بہت بڑا تھا ہم آپ کو پلاننگ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے تیاری کر دیتا ہے سب سے پہلے دیکھو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ سمپل تروار لے کر جو ہے وہ میدان میں چلے جانا ہے یا پلاننگ ہے آج کل جو ہے وہ ارترول سیریز جو آپ دیکھ رہے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے پلاننگ کرتے ہیں کیسے اس کو لینا یہ تو سیم آپ نے ایکزام میں اگر اچھے نمبر لینا ہے تو صرف پاگلوں کی طرح دن میں پانچ پانچ چھے گھنٹے پڑنا نہیں ہے آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ مجھے سٹیڈی سٹارٹ کیسے کرنی ہے اور وہ سال کی شروعات سے تو وہی میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہم سمارٹ سٹیڈی کریں گے اور ایک ایک چیزوں کا آپ کو ٹارگیٹ دیا جائے گا اس کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ تمام بچے جو اسپیشلی جو ریجسٹرٹ ہوئے ہیں ان کی سٹیڈی ہم انشاءاللہ بہت زیادہ سمارٹ کروائیں گے کم محنت میں بہترین تیاری کروائیں گے آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے ایکزام پیٹرن میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا تھیوریک ایکزام جس سے آپ لڑنے جا رہے ہیں ایکزام میں جس سے آپ کو جیتنا ہے ایٹی فائف کے ایٹی فائف نمبر حاصل کرنے ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کا سیکشن اے ہوگا اس میں سترہ ایم سی کیو ہوں گے اور ایکزام جس جو ہوگا ٹو ایم سی کیو فرم ایچ چپٹر کسی بھی چپٹر میں گوھر سے سنیے گا دو سے زیادہ وہ ایم سی کیو نہیں دے سکتا کسی بھی چپٹر کے وہ دو سے زیادہ ایم سی کیو نہیں دے سکتا تو وہ دو کی ایوریج ہے کسی میں اگر چاہے تو وہ ایک ایم سی کیو دے سکتا ہے اس طریقے سے سیونٹین ایم سی کیو وہ ایجرس کرے گا اور کوئی چوائز بھی نہیں ہے یعنی ہمیں اس ایم سی کیو والے پارٹ پر بھی الگ سے محنت کرنی ہوگی سیکشن بی اب سیکشن بی آپ کے پاس جو ہوگا اس میں بھی دو پورشن میں لیں ہوں گے انارگینک کیمسٹری اور اورگینک کیمسٹری انارگینک کیمسٹری کے آپ کے پاس ٹوٹل ایٹھ قویشن تھی جائیں گے اور آپ نے اس میں سے اٹیم کرنے ہوں گے پانچ یعنی شروعات کی جو پانچ چپٹر ہیں نا ان سے آٹھ سوال آپ کو سیکشن بی میں دیائیں گے شورٹ آنسر کوئشن سیکشن بی جو ہے نا چالیس نمبر کا شورٹ آنسر کوئشن ہوں گے آٹھ سوال ہیں ان میں سے پانچ آپ نے اٹیم کرنے ہیں اسی طرح کسی اورگینک کیمسٹری ہے اس میں سے آٹھ کوئشن ہیں اور آپ نے کیا کرنے ہیں پانچ اٹیم کرنے ہیں ایسا ہی ہو سکتا کہ ان اورگینک کی تیاری کی اور آپ آٹھوں کے آٹھوں سوال اٹیم کرلو نا پانچ یہاں سے پانچ یہاں سے لازمی ہے یہ ایسا کسی اور سبجیک میں نہیں ہے صرف سیکنڈر کیمسٹری میں سیم تو یہ سارے شورٹ آنسر ہیں تو شروعات کے پانچ چپٹر کی تیاری آپ نے مکمل کی تو آپ سمجھ لے آپ نے پانچ کسٹر کی تیاری کر لی اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیپر میں کس طریقے سے سوال پوچھے جاتے ہیں سیکشن سی بھی یہاں جو ہے وہ کچھ اسی طریقے سے ہوگا ایک منٹ تھوڑا سا کیمرہ ہم فوکس کر لیتے ہیں سیکشن سی جو آپ کا ہوگا وہ بھی اٹھائیس نمبر کا ہے اور یہاں پہ بھی یہ ان اورگینک کا پورشن ہوگا ان اورگینک کا ان اورگینک میں آپ کے پاس جو ہے وہ دو سوال ہوں گے اور یاد رکھنا ہر سوال کا اے بی سی ہوگا اے بی سی تو اس میں سے آپ نے ان دونوں میں سے ٹوٹل دو دیئے ہیں ایک اٹیم کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ دو یہاں سے اٹیم کر لو اور اس کو چھوڑ دو نہ دو میں سے ایک یہاں اٹیم کرنا ہے دو میں سے یہاں ٹوٹل دو ہیں ایک اٹیم کرنا ہے اور جو سوال اٹیم کرو گے اس کا اے بی سی آپ نے اٹیم کرنا ہے تو سیم آپ نے جس بھی چپٹر کی تیاری کرنی ہے تو آپ کو پلاننگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ پیپر میں کون سا سوال شورٹ میں پوچھے جاتا ہے کون سا لونگ میں پیپر میں لکھنا کیسے ہیں ہم آپ کو پریپر پریزنٹیشن تک بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو اگلا لیکچئر ہمارا جو ہوگا وہ ہوگا نیکس لیکچئر will be on periodic classification تو دیکھیں یہ جو پیٹرن تھا نا میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی ہی کوپی میں آپ اپنی ایک نئی سے کوپی بنانی ہے اور اس کوپی میں پیپر پیٹرن آپ نے اچھے سے کیا کرنا ہے لکھ لینا ہے پورا سال تیاری کرتا ہے وقت یہ چیزیں آپ کے دماغ میں گھومتی رہیں کہ پیپر میں اس اس طریقے سے سوال پوچھے جائیں گے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم ایٹی فائیو میں سے ایٹی فائیو نمبر لاکھ کر ہم بتائیں گے ہمارا کوئی ایڈیا جو ہے وہ ویک نہیں ہونا چاہیے تو یہ جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ انشاءاللہ بورڈ میں بہت اچھے نمبر لے کر آئیں گے تو اگلا لیکچر ہمارا جو ہوگا نیکس لیکچر will be on پیریوڈک کلاسیفکیشن پیریوڈک کلاسیفکیشن جو ہمارے ان اورگینک کیمسٹری کا جو پہلا چپٹر ہوگا اس کی کمپلیٹ پلاننگ اس کے تمام لیکچرز تمام ٹاپکس ہم باقیدہ ڈسکس کریں گے اور وہ بھی دیکھیں ہر کوپی جو کام کروا ہے جو اس کو کوپی میں آپ نے اچھے سے کیا کرنا ہے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ پلاننگ سیلیٹڈ جو لیکچر تھا جو یہ مکمل ہوا تو رجسٹرٹ بچے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ پیریوڈک کلاسیفکیشن دیکھیں یہ چپٹرز کے نام بھی آپ اپنے لکھنے نے یہاں دکھنا یہی جذبہ ہوتا ہے پہلے ہی پیپر میں آپ نے جو ہے وہ سٹارڈ رجسٹرٹ کی شروعات میں چپٹرز کے نام آپ کے پاس لکھے ہوں پیٹرن آپ کے پاس لکھا ہوا ہو تو یہی جذبے کے ساتھ آپ انشاءاللہ تیاری کریں گے تو چار مہینوں کے اندر کورس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہوگی تینکیو ویری مچ اللہ حافظ